السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الملک الحق المبین والصلاة والسلام على رسول اللہ خاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ ومن طبیہهم بحسان الیوم الدین قابل احترام امیر صوبائی جمعیت احلیدیس اندرہ پردیش اور ان کے تمام رفقہ اور یہاں اجلاس میں موجود تمام معلماء اکرام اور دعات اعظام سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہم کو ایسی مجلس میں شرکت کا موقع اتا کیا رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ عز وزل ہماری اس شرکت کو قبول فرمائے اور جن عالی مقاصد کے تحت یہ کنوینشن منقض کیا گیا ہے صوبائی جمعیت کو ان کے مقاصد میں کامیابی اتا فرمائے آمین رب العالمین حضرات یہ علماء اور دعات کا کنوینشن ہے جس کا نام ورست الانبیاء کنوینشن لکھا گیا ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس کنوینشن کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب یہاں بیٹھ کر ان پہلوں پر غور کریں جن کا تعلق میدان دعوت سے ہے اور پھر میدان دعوت کے مختلف پہلوں پر غور کرنے کے بعد جو کچھ کمیاں ہیں انہیں دور کریں اور مزید حیویت اور نشاط کے ساتھ بلکہ منصوبہ بندی کے ساتھ ہم آگے بنیں کیونکہ دین کا تصور دعوت کے بغیر نہیں ہے اور ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب کبھی دعوت کا کام ہوا دین کی نشریشات اچھے انداز سے ہوئی اور جہاں کہیں دعوت کا کام رک گیا تو اس کی وجہ سے دین کی نشریشات بھی رک گئی بلکہ اس دین میں دیگر چیزوں کی آمیجش اور ملاور بھی ہو گئی بلکہ وہ لوگ جو اس محدود علاقے میں رہتے تھے تو وہ لوگ دین سے دور ہوتی چلے گئے تو لہذا اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں ایک کنونشن کس قدر اہمیت کا حامل کنونشن ہے اس موقع پر ہم صوبائی جمعیت احرادیس آندرہ پردیش کے ذمہ داروں کو ببارک بادی دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ عزوزل ان کی کوششوں کو قبول فرمائے فَجَزَهُمُ اللَّهُ عَنَّا خَيْرَ الْجَزَا کنونشن کی اس مجلس میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں مجھے جو انوان دیا گیا ہے اس کا تعلق دعات کے صفات سے ہے ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ کسی بھی دعوت کے پانچ اناثر ہوتے ہیں ان پانچ اناثر میں پہلا انصر یہ ہے کہ ہم کس چیز کے جانب دعوت دیں اس کو موضوع یا ایک مادہ کہا جاتا ہے دوسرا انصر یہ ہے کہ دعوت دینے والا کیسا ہو کون دعوت دے اس کو دعائی کہتے ہیں تیسرا انصر یہ ہے کہ کس کو دعوت دیں کس کے سامنے دعوت کو پیش کریں اس کو مدعو کہتے ہیں چونسا انصر یہ ہے دعوت کو پیش کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کا نام ہے اسلوب اور پانچ پہ انصر یہ ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے اس کو کہتے ہیں منحج تو گزہ کسی بھی دعوت کے یہ پانچ اناثر ہوتے ہیں اور ہر انصر اپنے جگہ بڑی اہمیت کا حامل انصر ہوتا ہے لیکن ان پانچ اناثر میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل کوئی انصر ہے تو وہ ہے دعائی کیونکہ میدان دعوت میں پہلا ذمہ دار بھی دعائی ہے اور آخری ذمہ دار بھی دعائی ہے تو اسی لئے اہل علم نے کتاب و سنت کی روشتی میں اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ دعوت دعائی کے صفات کیا ہونی چاہیے دعائی کے اعصاف کیا ہونی چاہیے کیونکہ بسوقات ایسا ہوتا ہے دعائی اگر ان اعصاف کا حامل نہیں ہے جن کی ضرورت ایک دعائی کو ہے تو اس دعائی سے دعوت کو فائدہ پہنچنے کے بجائے نقصان ہوتا ہے جیسا کہ معاصل بعض اقابل نے یہ کہا ہے کہ میدان دعوت میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دعوت کا کام کرتے ہیں مگر انہیں دعائی الاللہ یا دعات الاللہ نہیں کہا جا سکتا ہے کیونکہ بہت سارے ایسے ہیں جو کسی خاص فکر کے دعائی ہوتے ہیں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو کسی خاص چند خاص افراد کے جانب لوگوں کو دعوت دیتے ہیں تو بہت کم ایسے لوگ ہیں جو جنہیں ہم دعات الاللہ کہ سکیں بلکہ بہت سارے ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو دعائی الاللہ کہتے ہیں لیکن حقیقت میں دیکھا جائے وہ دعائی الاللہ نہیں ہے دعائی الالنفس ہیں تو لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمیں جاننے کی کوشش کریں کہ دعائی کے اعصاف کیا ہونی چاہیے تاکہ دعوت کے میدان میں کامیابی حاصل ہو یہ تو دعائی کے بہت سارے اعصاف ہیں پران مجید کا بطالہ کرتے جائیے ہر نبی اپنے جگہ دعائی ہے ہر نبی کے اعصاف اگر آپ بطالہ کرتے جائیں گے تو دعائی کے بہت سارے اعصاف آپ کے سامنے آئیں گے لیکن ان سارے اعصاف کو بعض اہل علم نے تین اعصاف میں محصور کیا ہے جیسا کہ بعض صرف نے کہا لا يأمر بالمعروف ولا ينہا عن المنکر الا من كان فقیحا فيما يأمر بی فقیحا فيما ينہا عن رفیقا فيما يأمر بی رفیقا فيما ينہا عن حليما فيما يأمر بی حليما فيما ينہا عن کہ دعائی امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کا کام وہ حساس کرے جو اس بات کا علم ہے جس کا وہ حکم دیتا ہے اور اس چیز کا عالم ہے جس سے وہ منع کرتا ہے اور جن باتوں کا حکم دیتا ہے اس میں وہ نرم ہو ہے رفیق ہے اور جن چیزوں سے منع کرتا ہے اس میں بھی وہ نرم ہو ہے اور اس طریقے سے جن باتوں کے جانب دعوت دیتا ہے اس میں وہ سابر ہے بردبار ہے اور جن چیزوں سے روکتا ہے اس میں وہ سابر بردبار ہو تو گویا اس مقولے سے یا اس قول سے جو بات معلوم ہوئی کہ دائی کے اندر بنیادی طور پر تین اوصاف ہونے چاہیے پہلی بات یہ ہے جس چیز کے جانب دعوت دے اس کا وہ عالم ہو کیونکہ فاقید شیلائی احتی جس کے پاس کوئی چیز نہیں وہ کچھ بھی نہیں دے گا تو جس چیز کے جانب دعوت دے اس کا علم اس کے پاس ہونے چاہیے اور دوسری چیز یہ ہے کہ دعوت دیتے ہوئے رفق لین اور عصر کے پہلے کو اپنائے تاکہ دعوت میں کشش ہو جازبیت ہو اور مدو اس کے قریب آئے اور تیسری چیز یہ ہے چونکہ میدان دعوت آزمائشوں کا میدان ہے تو یہاں پر اس کو چاہیے کہ وہ صابر ہو بردبار ہو تو علم رفق اور صبر ان تین اعصاب سے اگدائی کو متصلف ہونے چاہیے شیخ الاسلام ابن تعمیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں فلابدہ من هادی السلاسہ ان تین اعصاب کہونا ضروری ہے العلم والرفق والصبر علم ہو رفق لین نرمی ہو اور صبر ہو اور آگے کہتے ہیں العلم قبل الامری ونہی عمر اور نہی سے پہلے علم ہونی چاہیے تو کہا دعوت کے میدان اترنے سے پہلے آپ کے پاس علم چاہیے وَرْرِفْقُ مَعَبُوْ رفق اور نرمی دعوت کے ساتھ ہونے چاہیے وہ صبر و بعدہ اور صبر اس کے بعد ہونے چاہیے بلکہ یہ کہتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ ہوتی ہیں جس وقت آپ دعوت دے رہے ہوتے ہیں تو لہذا اس وقت ان تینوں چیزوں کی ایک ساتھ ضرورت بھی پیشاتی ہے تو خلاص آئیے ہیں کہ یہ وہ تین اعصاب ہیں جن سے ایک دعائی کو متصف ہونا ضروری ہے اگر یہ اعصاب کسی کے پاس نہیں ہے وہ براہ کرم اس میدان میں نے آئے کیونکہ اس سے فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہوگا تو ان اعصاب میں سے سب سے پہلا وصف علم ہے علم کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ آج ہم دیکھتے ہیں میدان دعوت سے ایسے لوگ جڑے ہوئے ہیں جن کے پاس بنیادی علم تک نہیں ہے اور جب بنیادی علم ان کے پاس نہیں ہو اور دعوت کے لئے نکل جاتے ہیں تو نتیزہ کیا ہوتا ہے تو نتیزہ یہ ہے کہ آسارائیاں ہوتی ہیں اب کل پچھو جوڑاتے ہیں بلکہ ایسے لوگ اپنے نکلنے اور اپنے خروج کا نامی دعوت رکھتے ہیں تو گویا بس نکل گئے خروج کیے اسی کا نام دعوت اور جہاد بھی سبیل اللہ کے لئے جو اجور اور سواب ہیں سب کچھ اسی کے لئے رکھ لیتے ہیں اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں بعض لوگوں کو جب ان کے پاس اسپیس کا پاور آ جاتا ہے تقریر کرنے کی صلاحیت آ جاتی ہے اب وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے میدان میں گئے اپنے پاس جو انداز ہے اسپیس کا جو پاور ہے اب اس کی بنیاد پر جو چاہے کہتے ہیں چونکہ یہ خود عالم نہیں ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو تیر چلاتے ہیں علماء پر تیر چلاتے ہیں اور علماء ان کے نشانے میں آتے ہیں تو لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ اس دعوت کے میدان میں قدم رکھنے سے پہلے انسان بنیادی علم حاصل کرے اور خاص طور سے جس چیز کے جانے بلا رہا ہے اس کا علم حاصل کرے اور ابھی اس طریقے سے ما لہو ما علیہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں سارے کے سارے علوم کا یہ ہاتھا کرے نہیں عوضو کرنے کا طریقہ سکلاتا ہے تو عوضو کے تعلق سے حادث کو پڑھ لے اور عوضو کن چیزوں سے توڑتی ہے اس میں کئے اختلافات ہیں ان سارے چیزوں کا یہ ہاتھا کریں پھر عوضو کی تعلیم دیں نماز کے بارے میں دعوت دینا چاہ رہا ہے تو نماز کے تعلق سے مکمل یہ ہاتھا کریں پھر اس کے بعد اس کے جانب جو دعوت دیں اور ہوتا یہ ہے کہ انسان جب بغیر علم کے اس میدان میں قدم رکھتا ہے تو عام طور سے وہ منحرف ہو جاتا ہے یہ چیز کا حکم دیتا ہے جبکہ شریعت میں اس سے منع کیا گیا ہے ایک چیز سے منع کرتا ہے جبکہ شریعت میں اس کا حکم دیتا ہے کبھی وہ واجب کو مکرو قرار دیتا ہے یا حرام قرار دیتا ہے اور حرام کو واجب قرار دیتا ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے حلال کو حرام اور حرام کو حرار بھی قرار دیتا ہے اور آج آپ دیکھیں گے کہ اس علم کے نہو نیک وجہ سے بہت سارے ایسی لوگ ہیں جو میدان دعوت سے جڑے ہوئے ہیں اور اسلامی حکومت کے خلاف یا کہ مسلم حاکم کے خلاف خورج کو جائز قرار دیتے ہیں اور اسی طریقے سے بہت سارے ایسے ہیں جو بہت ساری بدعات کو خرافات کو دین کے نام سے پھیلاتے ہیں جیسا کہ اس قسم کی مثالیں خوارز موتزلہ اور غالی قسم کے جو صوفی اور اوافز ہیں اس میں آپ یہ چیز دیکھ سکتے ہیں تو ان چیزوں سے جو بات واضح ہی ہوئے یہ ہے کہ علم کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کی دلیل یہ ہے رب اللہ اس کی دلیل یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلگو عنی ولو آیا میرے جانب سے پہنچاؤ چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو تو مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے آیت کو سیکھ لیں تب ہی پہنچائیں گے جب آپ کو آیت کا علم نہیں ہے تو آپ کیسے پہنچائیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص کو ترو تازہ رکھے جو ہم سے کسی بات کو سنے اسے یاد کر لے جیسا سنا وہ اسے پہنچائے تو گیا پہنچانے سے پہلے سننا ہے یاد رکھنا ہے تو ان دونوں حدیثوں سے جو دلیل ہمارے سامنے آئی ہوئے یہ ہے کہ پہلے علم حاصل کرو اور اس کے بعد دعوت کا کام کرو اس لئے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں ایک باب باندھا ہے بابن العلم قبل القول والعمل قول اور عمل سے پہلے علم چاہیے اور دلیل بھی پرانی مجید کی آیت سے ہے تم جان لو اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں پھر اپنے گناہ کی استغفار کرو تو گئے استغفار کرنا یہ قول ہے لیکن اس سے پہلے علم حاصل کرنے چاہیے کہ آپ کس سے استغفار کریں اور وہ ہے اللہ رب العالمین تو گیا اس سے بات معلوم ہوئی کہ قول و فعل سے پہلے دعوت سے پہلے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے اور قرآن مجید میں ایسی بہت ساری آیتیں ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ علم کو چھوڑنے کے وجہ سے کیا گمراہی ہوئی ہیں جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا وَإِنَّا كَثِيرًا لَيُذِلُّونَ بِأَحْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمِ بہت سارے لوگ علم نہونے کے وجہ سے اپنے خواہشات سے گمراہ کرتے ہیں یہ لوگ جو بغیر علم کے میدان دعوت میں قدم رکھتے ہیں یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس علم نہیں ہے دوسرے کہ اللہ عز وزر نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي اللَّهِ وَالْحَدِيثِ لِيُذِلَّا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ کچھ لوگ ایسے ہیں جو لہو الحدیث کو خریدتے ہیں اللہ کے راستے سے روکنے کے لئے بغیر علم کے تو علم نہیں ہے انسان اتباع ہوا میں اقتلا ہوتا ہے علم نہیں ہے انسان کھیل و کوت کے چیز گانا بجانے کے چیزیں خریدتا ہے اور ایسے اور آئیتوں میں ہے علم نہیں ہے تو اپنے اولاد کو قتل کرتے ہیں علم نہیں ہے اللہ کے حلال چیزوں کو حرام قرار جاتے ہیں تو گویا اس طریقے سے علم نیہونے کے یہ سارے کے سارے نقصانات ہیں عمر ربی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں تعلموا قبل انتو سوودو سردار بننے سے پہلے علم حاصل کرو امام بخاریہ کہتے ہیں قال ابو محمد وبعد انتو سوودو سردار بنے آئے جانے کے بعد بھی علم حاصل کرو تو یہ علم کا تعلق مرنے تک ختم نہیں ہوتا ہے سردار بنے حاکم بنے امیر بنے صدر بنے ذمہ دار بنے اس سے پہلے علم حاصل کرو اب اس کے بعد لحد تک کیا ہونے چاہیے علم حاصل کرنے کا سلسلہ رہنے چاہیے امام احمد بن حمل رحمہ اللہ جہاں جاتے تھے دعات اور قلم ساتھ رکھتے تھے پہلے زمانے میں دعات اور قلم رکھتے تھے لوگوں نے کہا آپ امام ہیں آپ قلم اور دعات رکھی ہوئے ہیں کہا اسی طریقے سے ہم علم حاصل کرتے رہیں گے یہاں تک کہ ہم لحد کو پہنچ جائیں تو لہذا دعوت سے پہلے پھر جب آپ دعوت شروع کریں تب بھی علم کا سلسلہ جاری رہنے چاہیے پھر علم کے اندر بھی کئی مراتب ہیں اور سب سے بڑا مرتبہ اس کا یہ ہے کہ علم کے ساتھ فقہ ضروری ہے صرف علم کافی نہیں ہے بہت سارے کے پاس علم تو ہے لیکن تفوق کو نہیں ہے اس لئے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب علم باب باندھا ہے باب الفہم کہ حدیث کو فہم سمجھنے کا باب اور ایسا ہی ہے فقہ کے باب باندھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یلید اللہ بہی خیرا یفقیہو فی الدین اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس سے دین کی فقہ اور سمجھ عطا کرتا ہے تفقہ کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور میں کوفہ والوں نے کہا ہمیں یہ قاری بھیجئے کوفہ کے گورنر نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ کیا آپ ہمیں یہ کہ قاری بھیجئے جو یہاں کے لوگوں کو پران مجید پڑھا سکے تو عمر رضی اللہ انہوں کے پاس جو صاحب تھے آپ انہیں اپنے پاس رکھنا چاہ رہے تھے لیکن کیونکہ گورنر کے جانب سے خط آیا مطالبہ تھا تو انہوں نے گورنر کے پاس بھیجا اور لکھا کہ میں اسے اپنے پاس رکھنا چاہ رہا تھا لیکن تمہارے مطالبے کی وجہ سے وہاں کی ضرورت کی وجہ سے میں آپ کے علاقے کو اپنے آپ پر ترجیح دے رہا ہوں یعنی مدینہ پر میں کوفہ کو ترجیح دیتے ہوئے اسے اس کو بھیج رہا ہوں ان کے پاس علم تھا کتاب اللہ کو اچھی طریقے سے پڑھ رہی تھے مخاریز تجویز سب سے واقف تھے لیکن افسوس کی بات یہ ہے فقص سے محروم تھے اس کا نتیزہ کیا نکلا کہ جب امت اسلامیہ میں عثمان رضی اللہ عنہ کے شہادت کے بعد فتنے پھیل گئے تو یہ فتنے پھیلنے کے وجہ سے نتیزہ کا نکلا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں دینداری تھی دین کا جذبہ تھا لیکن دین و تفقہ ان کے پاس نہیں تھا دین کا فہم ان کے پاس نہیں تھا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ان مسائل کا حل یہ ہے کہ جو تین بڑے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے تو ایک منصوبہ بنایا گیا کہ ادھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ادھر عمر بن العاص کو اور کوفہ میں علی بن عبی طالب عزدان کو ایک ہی روز ایک ہی وقت میں قتل کر دیا جائے اس منصوبہ کو عمری جامعہ پہنائے گیا مگر ہوا یہ کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بس گئے عمر بن العاص اس روز نماز پڑھانے کے لئے نہیں آئے وہ بھی بس گئے مگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نماز پڑھانے کے لئے آئے پیچھے سے اس نے حملہ کیا اور آپ شہید ہو گئے اس کا نام آپ سب جانتے ہیں عبد الرحمان بن ملجیم تو اس کے پاس علم تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ مدینہ پر کوفہ کو ترجی دی بھیجا جا کے لوگوں کو قرآن پڑھائے لیکن تفقہ نئے ہونے کی وجہ سے کتنا بڑا واقعہ پیش آیا کہ اس نے امیر المومنین کو شہید کر دیا تو گزہ اس طریقے سے اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ضرورت ہے اس بات کی کہ دعائی کے پاس دین کا علم اور دین میں تفقہ حاصل ہو سارے علم کے ضرورت نہیں ہے جس موضوع کو لے کر اٹھا ہے وہ اس کے تعلق سے ساری باتیں ما لہو ما علیہ جان لے وہ نہوتا کیا ہے ایک حدیث پڑھ لیا کہ مثلا جس نے زندہ کیا وہ مؤمن نہیں ہے اس قسم کے ایک حدیث پڑھ لیا اور فوراں دیکھا اس نے کوئی غلطی کی ہے فوراں اس کو ایمان سے خارج کر دیا جبکہ اس کا مقابل علم اور بھی حدیثیں ہیں تو ہونا یہ چاہیے کسی موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے اس سے تعلق سے سارے کے سارے حدیث کو جمع کر کے اس کا علم حاصل کریں اور برادران السلام علم کے تعلق سے دو باتیں یاد رکھ لیں کہ علم کس سے حاصل کیا جائے اور علم کو کیسے آگے پھیلائے جائے علم کیسے حاصل کیا جائے کس سے حاصل کیا جائے اس کے تعلق سے ابن سیرین رحمہ اللہ کا یہ قول ہے کہ لم یکونو یسعلونا عن الاسنات کہ پہلے سلف اسنات کے بارے میں پوچھتے نہیں تھے کوئی کسی مجلس میں جا کر قال رسول اللہ کہا ازغینا الیہ آذاننا ہم اپنے کان کس کے طرف جھکا دیتے تھے نظریں اس پر جمع دیتے تھے فلمہ وقع تلفتنا جب فتنا واقع ہوا انہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کے شہادت کے بعد اور ہم نے دیکھا ہر شخص اس میدان میں کوئی پڑا ہے تو پوچھا جاتا تھا سمو لنا رجالکم ہم سے اپنے رجال کو بتلائیے تم نے کس سے سنا ہے اب دیکھا جاتا کہ اگر اس نے جس سے سنا ہے وہ اہل سنت میں سے ہے تو اس کی حدیث لی جائے گی اور اگر اہل بیدت میں سے ہے تو اس کی حدیث نہیں لی جائے گی آج ہمارے دعات اور بہت سارے لوگ حتیٰ کہ اب سوچ کے بعد ہے کہ ہمارے خطبہ بھی اپنے خطبوں کے تیاری جو ہے نیٹ سے یوٹیوب سے کرتے ہیں یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کس کی تقریر ہے کس کا موضوع ہے کس نے لکھا ہے تو اس خانبیر نے کرنے گوئے سے کہا ہے جو کچھ سنا اس کو آگے پہنچا دیئے تو لہذا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ علم اہل سنت سے حاصل کریں اہل بیدت سے حاصل نہیں کریں اور اس کے بعد جب آپ نے علم حاصل کر لیا تو اس علم کو جیسا آپ سنے ہیں ویسے پہنچائیں فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَهُ اس علم کو ویسا ہی پہنچائیں جیسا کہ اس نے اس علم کو سنا ہے تو یہ پہلا وصف ہے جو دعائی کے اندر ہونا ضروری ہے اور اسی کے ساتھ دوسرا بڑا وصف یہ ہے کہ جب علم ہے تو علم کا فائدہ کب ہوگا جب انسان اس علم پر عمل کرے علم ہے اور اس علم پر آپ عمل نہیں کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اسی لئے سفیان سوری کہتے ہیں اجھل الناس من ترکا ما یعلم لوگوں میں سب سے بڑا جاہل ہوا ہے کہ جو چھوڑ دیں ان باتوں کو جس کا اسی علم ہے اور لوگوں میں سب سے بڑا عالم ہوا ہے جو اس پر عمل کرتا ہے جو وہ جانتا ہے اور لوگوں میں سب سے افضل ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا ہے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں تعلمو تعلمو فائدہ علم تم فعملو سیکھو سیکھو اور جب تم سیکھ لو تو اس پر عمل کرو علی ابن ابی طالبے کہتے ہیں یا حملت العلم یعملو بی اے علم کے حاملین علم پر عمل کرو فائن العالم من علم سم عمل ووافق علموہ عملہ عالم وہ ہے جو علم حاصل کرے پھر عمل کرے اس کا علم اس کی عمل کے مطابق ہو برادران اسلام عام طور سے لوگ دائی سے سننے سے پہلے دائی کی صیرت کو دیکھتے ہیں دائی کی زندگی کو دیکھتے ہیں اور وسی سے اس کی بات کو مانتے ہیں اگر دائی قدوہ نہ ہو دائی نمونہ نہ ہو دائی جو بات کہتا ہے اس پر عمل نہ کرے اس کے قول اس کے عمل میں مطابقت نہ ہو تو لوگ اس سے بیدکنے لگتے ہیں اور اس سے سنتے نہیں ہیں اور آج یہ بہت بڑی وبا ہے کہ عام طور سے کہ ہم دیکھتے ہیں جو لوگ میدان دعوت سے ممبر و محراب سے جڑے ہوئے ہیں یا مدارس سے جو فراغت حاصل کیا ہیں وہ ایک نمونہ پیش کرنے سے قاسر ہیں اندازہ لگائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دیتے ہوئے جو دلیل اپنے قوم کے سامنے پیش کی وہ اپنی زندگی لَغَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ میری تصدیق کرو گے لوگوں نے کہا کہا مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ قَرِبًا ہم نے آپ پر جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا ہے اور ہلق علوم نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو سفیان سے جبکہ وہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے آپ کے بارے میں چھانبین کیا تاکہ یہ جانے نبی سچا یہ جھوٹا جو سوال کیا اس میں سے یہ کہہ ہے کہ مَادَا يَا أَمُرُكُمْ بِي یہ نبیت میں کن باتوں کا حکم دیتا ہے اور ساتھ میں یہ بھی سوال کیا کہ ان کے نصب کیا ہیں اور نبوت کے دعویت سے پہلے ان کے صیرت کیسے ان کے زندگی کیسے کیا کبھی وہ جھوٹ بولے کیا وہ خیانت کیے کیا وہ دھوکہ دیئے تو آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم جو علم دیتے ہیں سیکھتے ہیں پھر آگے دیکھتے ہیں ہماری زندگی اس کے مطابق ڈھل نہیں رہی ہے اور یہی چیز دعوت کے راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے عربی کے کسی شاعر نے کہا یا ایوہ الرجل المعلم غیرہو حلہ لنفس کا کانزت تعلیمو اے وہ شخص جو دوسروں کو تعلیم دیتا ہے پہلے اپنے نفس کو تعلیم دو ابدا بنفس کا ففقہہ انغییہا فیزن تہیت عنو فانت حکیمو اپنے آپ سے شروع کرو اور اسے گمراہی سے بچاؤ جب تمہارا نفس گمراہی سے رک جائے تو سمجھو تم ہی حکیم ہو اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ تم ایسا نہ ہو لا تنہا انخلقن وطاعتیا مثلہو تم ایک بات سے منع کرو پھر اسی کو لاؤ عارن علیک اذا فعلتا عظیمو یہ تمہارے لئے عار ہے بڑا عار ہے جب تمہیں کام کرو تو لہذا یہ دو چیزیں ہیں علم پھر علم کے مطابق عمل تو گویا دعائی کا وصفی ہے کہ دعائی دعوت سے پہلے علم حاصل کرتا ہے یا علم کے روشتے میں دعوت پھیلاتا ہے اور دعائی کا دوسرا وصفی ہے کہ دعائی کے قول اور فعل میں مطابقت ہوتی ہے جس کے جانب دعوت دیتا ہے پہلے اس پر عمل کرتا ہے رب العالمین نے فرمایا یا ایوہا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ اے مؤمنوں تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو اور یہ چیز اللہ عزوجل کے پاس زیادہ ناراضی کے باعث ہے تم ایسی بات کہو جو تم نہیں کرتے ہو اور شعب علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا تھا مَا أُرِيدُ أَنُوا خَالِفَكُمْ إِلَى مَا نَحَاكُمْ عَنِ میں نہیں چاہتا ہوں کہ جن چیزوں سے تم میں منع کرتا ہوں میں اس کے مخالفت کروں یا ایک کوئی کام میں کروں تو الغرض برادران اسلام یہ دونوں وصف اگر ہم اپنا لیتے ہیں تو سارے کے سارے اوصاف ان دونوں وصف پہ آ جاتے ہیں ہم بہت ساری چیزیں پڑھتے ہیں طائف قطالو کی بادات سے ہو معاملات سے ہو اخلاق سے ہو ساری چیزیں ہم پڑھتے ہیں تو صرف اس کو پڑھنے تک محدود نہیں رکھیں بلکہ پڑھنے کے ساتھ اس پر ہم عمل کریں جو بات ہم ممبر پہ کہتے ہیں وہ چیز ہماری زندگی مانی چاہیے ہم لوگوں سے کہتے ہیں قیبت نہیں کرو ہم کسی کی قیبت نہیں کریں ہم لوگوں سے کہتے ہیں چگلی نہیں کھاؤ ہم کسی کی چگلی نہیں کھائیں ہم لوگوں سے کہیں کہ مسلمان کے خون اور مال عزت کی کہ حرمت ہے تو ہم کسی مسلمان کے خون مال عزت پر ہاتھیں ڈالیں تو اس طریقے سے اگر ایک دائی علم حاصل کریں اور علم کے مطابق اپنے زندگی کو ڈھال لیں تو انشاءاللہ کامیاب دائی ہوگا اور آج افسوس ہی ہے کہ ایک طرف ایسے لوگ میدانیں داخل ہو رہے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے علم سے کورے ہیں اور کچھ لوگ اگر علم کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں تو ان کی زندگی بے عملی کے زندگی ہے اور آج سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ جو باتیں ہم ممبر سے محراب سے لوگوں کو سناتے ہیں اور ان چیزوں پر اپنے زندگی کو نہیں ڈھال رہے ہیں اگر ان دونوں باتوں پر ہم عمل کر لیتے ہیں تو دائی کے سارے کے سارے اصاف ان دونوں باتوں کے اندر انشاءاللہ آ جائیں گے بقیہ باتوں پر انشاءاللہ آئندہ مجلس میں گفتگو ہوگی کیونکہ وہ قتمت جارہا ہے وصل اللہ تعالیٰ عن نبی کریم وعلیٰ آلیٰ و صحبہ اجمعین